اسلام علیکم اسلام علیکم میں آج آپ لوگ کے ساتھ چند باتیں ڈسکس کروں گا کہ لائف کو کیسے اگزار کرنا چاہیے اور ہم نے ایک اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں کہ لائف کسی پی راہر موڈل کے بغیر ہے جو ہے اس پیٹے نہیں ہو سکتی لائف گزر نہیں سکتی کہ جب آپ کے سامنے ایک موڈل نہیں نہ پڑا ہوا اس کے بغیر آپ زندگی پر گزاریں گے تو گزریں گے کہ اتنا اچھے دیکھے سے لائف کو نہیں گزریں گے وہ تو ایسے ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے دن بس پورے بڑے دن بھی گزار رہے ہیں لائف گزارنے کے لئے موڈل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے بی اے کا مسلم ہماری لائف میں جو بڑا موڈل ہے وہ ہمارے سامنے پہلے سے ہی بنا بنایا ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو موڈل بنا بنایا ملا ہوئے وہ کون سا موڈل ہے وہ ہے اس کا ہمتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا حسنہ پر عمل کر کے ہم لائف پر گزاریں گے تو اصل میں لائف وہ ہوگی جو آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو پڑھیں گے زندگی کو جب آپ ان کی لائف پر پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ زندگی بزاریں گے تو وہ سب سے بیسٹ لائف ہوگی یہ ریسٹریٹول نے اگر آدھا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک مارشل کی رہان ہے مارشل سے سیکھتا ہے آپ کو یہ چیزیں ضرور کی ہوگی کہ انسان واقعی مارشل سے سیکھتا ہے کہ اس چیز کا ٹرینڈ ماں جائے نا اگر انسان کو اڈاپ کرتا ہے اسی طرح بچہ ہے گھر میں تو وہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے چاہے اس کا والد ہے والدہ ہے یا بڑا میرے بھائی ہے کوئی بھی بیمبر ہے فیملی کا جیسے وہ کرے گا چھوٹا بچہ وہ اسی کو اڈاپ کرے گا اور لائف پینڈ کرے گا اس طرح ایک ٹیچر ہے کلاس روم میں تو بچے اس کو بھی بڑا فالو کرتے ہیں ڈاپ کرتے ہیں تو ٹیچر کے لیے بھی میرے کچھ سجیشنیں ہوں گی لیکچر کے انتر تو پہلی بات یہ ایک عام سی چیز جو ہمیں ہم سمجھتے ہیں اور اسے اگلوڑ کر دیتے ہیں لیکن وہ عام نہیں ہے وہ بہت بڑی ہے اسلام سے فائدہ جو جا ہے وہ ہم لوگ کام اٹھا رہے ہیں ہم ویسٹر کلنٹری والے جو ہیں وہ زیادہ اٹھا رہے ہیں کیسے اسلام جب ہم اسلام لیتے ہیں اس کا مطلب کیا پہلی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ کہ آپ پر اسلام کی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وبرکت ہو ٹھیک ہے اگر ہم لوگ گلی میں گزرتے ہیں تو اس چیز کو بڑا اگلوڑ کر دیتے ہیں کہ یار یہ شخص میرے نہیں اجنبی ہے میں اسے اسلام کیوں لگتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں اسلام لیتے ہیں میں بہت نہیں لیتے تو ایسا ارگز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کہ جو انگریز لوگ ہیں آپ ان کے لئے جائیں ان کی گھنٹریں ملیں آپ ان کے لئے اجنبی ہوں گے آپ سبح ملیں گے تو آپ کو ہائی گوڑ مورننگ، ہاو آرئیو، آپ کو آرگو اچھے آپ ان کے لئے اجنبیے بلکل نہیں اگر آپ دوپہر کو ملیں ہیں تو آپ کا اکٹرون دیجی آپ کی دوپہر اچھی گزریں گڑڑ بارنگ آپ کی صبح اچھی گزریں گڑی ایڈنگ آپ کی شام اچھی گزریں لیکن اسی کمپیر ویشٹن کانٹریز اگر آپ کمپیر کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ تو آپ کی اچھی صبح کی زمانت دی رہیں اچھی دوپہر کی زمانت دی رہیں اچھی ملی کی زمانت دی رہیں بیار اسلام تو دیکھیں اسلام علیکم کا کیا مطلب ہے آپ پر سلام تیو یہ نہیں کہہ رہا ہے سلام کے آپ کسی رہے سبو یہ چیز رہے گی بہر یا شام سلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر سلام تیو رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو تو آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے کہ وہ لوگ زمدہ قدر اٹھا رہے ہیں ہم لوگ نہیں تو آپ اس کو آن کریں ماتنے جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں علی جا رہے ہیں رسلے میں کر آپ کو دنیا یا مددہ دیت نبی آپ کے لیے آپ کم سکمی آپ سلام لیں سلام قوام کریں تاکہ وہ آگے سے آپ موالیکم سلام و رحمت اللہ کی براکاتو اس پہ بھی سلام کی ہوگی اور آپ پہ بھی سلام کی ہوگی آپ نے پہل کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کو کوڈ آف لائف کہا کہا ہے کم ملزاتہ ہی آتا ہے آپ جندگی میں اگر کہاں بھی آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وقت اسلام کو بڑے ڈیپلی ریڈ کرنا ہے اسلام کیا کہتے ہیں اگر اصل آپ کی کامیابی کیا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ اس وقت اسلام کو ڈاپ کریں لوگ آپ کے وے پہ چلیں گے آپ آپ سے اسلام کے وے پہ چلیں گے لوگ آپ کو کوپی کریں گے اصل لائف یہ ہے اصل لائف یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے سکھو رہے ہیں اس میں میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے دو باتیں کہ آپ اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں اچھے شہری آپ کیسے بن سکتے ہیں ایسے کہ آپ کسی لائف کسی آرڈر کا انتظار کیے وغیر سیرف چینجنگ آپ نے لے کر آنی ہے وہ سیرف چینجنگ کون سے ہوگی وہ سیرف چینجنگ بچے یہ ہوگی کہ اپنے اندر سب سے پہلے کردیلی یہ کہ آپ نے نا کا ویڈ نہیں کرنا کہ ہمارے بلے تمہیں قنون پاس ہوگا کہ ہم نے تک ہی جو کورا کرکڑ ہے وہ کھڑکی سے باہر پھینکنے ستا بھی باہت آنا ہے جب ہمیں داسہ زار پہ فائن ہوگا کہ آپ کے اندر آپ کی ملک کے اندر یہ قنون لابو کر دیا جاتا ہے کہ اگر کس نے کھڑکی سے باہر گلی میں کورا پھینکنے ستا ستا فائن ہوگا پھر ہی آپ نے باہت آنا ہے نہیں اس سے پہلے آپ نے کورا کرکڑ دسٹو میں پھینک رہے ہیں کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم جلدہ جلدہ کھڑکنے شروع کر رہیتے ہیں یہ چند چھوٹی باتوں میں سے دو چھوٹی باتیں میں ہمیں ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ بات جب ہمیں کھڑکنے شروع کر رہیتے ہیں کہ آپ بیڑ کریں گے یار اگر ہم نے دل تھوکا تو ہمیں پھینکنے ہوگا آپ بیڑ نہ کریں کھڑکنے اگر آپ اچھے شہری ہیں تو اچھی جو چیزیاں ہم کو ڈاپ کرنا شروع کریں نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ بہت ہی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا اکلا مددہ کرتا ہے تو میک فیچھر جو یہ آپ کی زد جو ہوتی ہے یہ آپ کو لے دونے زد انسان وہ کیا کرتے تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے جب بندہ ایک بات پہ اٹک جاتا ہے تو وہ اٹس میرے کہ دیسٹرائر کے پہنی سی ڈی پہ کھڑا ہے آیا اچھے کام کی طرف نہیں اٹکنے پہ آپ دیسٹرائر ہو رہے ہیں غلط کام جب آپ اٹکے گے جیسے سیٹر تھا آس تان تھا وہ اٹک گیا دیسٹرائر ہو رہے ہیں تو آپ اٹکنا نہیں اچھے کام پھٹکے لیکن برے پہ یہ جید کرے تیار پناہ پھینکا تو میں بھی پھینک رہے ہیں ایسا نہیں اس طرح لوگ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بات کر دی ہے کہ کیسے ہم یہ ٹرینڈ چلائیں کیسے ہو گا ایس ہو گا جو سوپٹوئیر بھی یوز کر رہے ہیں جس کے ذریعے میسج ایپ اس لوگ تاک جا سکے یو ٹیوب بھائی تو جو لوگ بھی میرے میسج سن رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے یہ میرا ایک پیغام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر دوسری لوگ کو تاک جائیں گے ضرور انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہو آگ دوسری لوگ کا بھی فائدہ ہو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں تو اس میں ایک ایک اقت ہے کہ ہم کیسے ٹرینڈ کریں اسی طرح میں ایک شخص تاو یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ملوک کو سنبھال ہوں تو جب اس نے دیکھا کہ کوشش شروع کرتی کاخی دن کوشش کرتا رہا دیکھا کہ ملوک تو بہت بڑا ہے پھر اس نے سوچا کہ میں اپنے صوبے کو سنبھالتا ہوں کاخی دن کوشش کرنے کے بعد اسے بہت جلا کہ صوبہ بہت 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 ہے پھر اس نے اپنے ڈسٹرکٹ پہ آگیا اپنے گرمالوں سی سٹارٹ کر لیتے گرمالوں ٹھیک کر جب اس نے گرمالوں سٹارٹ کیا بہت 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 اس سے بہت دیکھا بندے اگری نہیں ہو رہے گرمالے پھر اس نے بتا کیا سوچا اس نے یہ سوچا سب سے پہلے میں اپنی چیز کرتا ہوں تو میں جب اپنے ویٹنگ آف گا کہ آپ نے قنون کا اتظار کی اگر کے بارے بلو میں قنون لازم ہو جائے کہ آپ نے جو اگر گرگر گرگر خورپات پھینکن ہے یا گھلیوں میں پھینکن اس کے ویسے دوسر سٹیز کو پیش آئے ایسا نہیں کرنا یہ اٹریٹیف نہ دیکھنے جگہ جگہ تھوکنا نہیں سپیشل پوائنٹ جو اسلام آپ نے بہت دا جو اینا پیش کرتے تاکہ ہر بندے پہ سلامتی ہو اور آپ پہ سلامتی ہو عبید ہے کہ آپ اس پہ عمل کر ا